لاہور میں آپا نستار فاطمہ گرلز ہائی سکول میں تقریب سے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ احسن اقبال نے کہا کہ پرویس مشرف اور ان کے وکلہ جو سازشیں کر رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ملک اس وقت کسی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا جنرل مشرف کی ٹیم اور وکلہ جو ملک کے اندر بہران پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ بدترین سازش ہے پاکستان اس قسم کے کھیلوں کا متحمل نہیں ہو سکتا احسن اقبال نے کہا کہ ہم فوج کا احترام کرتے ہیں مشرف نے فوج کے ادارے کو بدنام کیا ان کی سیاہکاریوں کو فوج کے خاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا بدقسمتی سے جنرل مشرف کی پوری ٹیم اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ جنرل مشرف کا مقدمہ فوج کا مقدمہ بن جائے یہ نہیں ہو سکتا چونکہ پاکستانی فوج ایک پیشاوار ادارہ ہے پچھلے چھ سالوں کے اندر فوج کی قیادت نے بڑی محنت سے فوج کے چہرے سے مشرف کے داغ دھوئے ہیں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پرویس مشرف کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے یہ مشرف کا ذاتی مقدمہ ہے فوج کا مقدمہ نہیں